نواز شریف کو سزا دلوانے والوں کو چاہیے کہ وہ قوم سے معافی مانگے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو آپ کا سستا کارڈ ہے جو آپ نے کھیلنے کی کوشش کی ہے نا یہ بکنے والا چورن نہیں ہے کیونکہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ معافی واقعی ان لوگوں کو مانگنی چاہیے جنہوں نے یہ جو جوکر آزم یہ جو چوروں کا ٹولہ عوام کے اوپر مسلط کیا ہے ان کو مسلط کرنے کے اوپر تو جویر لطیف صاحب ان کو معافی مانگنی چاہیے لیکن جو نواز شریف کارڈ آپ کھیلنے کی ناکام کوشش کر رہے ہونا اس کا میں آپ کو جواب دینا چاہتی ہوں کہ نواز شریف نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہا تھا یہ ہے وہ ذرائع جن سے ہم امیر اور کبیر ہوئے اور انہوں نے اپنی کوئی منی ٹریل اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس لہرائی تھا اس کے بعد پاکستان میرا وطن عزیز کسی کو بھی دو سال صفائی پیش کرنے کا ٹائم آئی تک نہیں ملا آپ کے اوپر ایک پروپر جی آئی ٹی بنائی گئی آپ کی کرپشن کی داستان کے اوپر ان کو سزا کسی کا موڈ خراب ہونے کی وجہ سے نہیں ملی جو ہمیں ملی ہے پاکستان کی چلتی ہوئی ایکانومی چھے پرسنٹ گروت جو ہم چھوڑ کے گئے تھے اچانک کی کسی کو کچھ ہو گیا یا کسی کے ساتھ ساز باز ہوگی سازش تیع ہوگی اور نکال باہر کیا اور ملک کی چلتی ہوئی معیشت کا پیہ روک دیا اس بات کے اوپر مافی آپ سب لوگوں کو ماننی چاہیے اور آپ کے سہولتکاروں کو بھی مانگنی چاہیے لیکن جو آپ کے ساتھ ہوا میں آپ کو دوبارہ یاد کراتی چلوں آپ کی یاد داشت بڑی کمزور ہے اور کمزور آپ کی یاد داشت نہیں ہے ہاں اپنے عوام کو بے وکوف سمجھا ہوا کہ اتنے سال گزر گئے ہیں تو چلو اسی چکر میں ہم اپنا چورن پھر سے بیچ لیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کی پنامہ لیکس کے اوپر کرپشن کے اوپر وہ کنوکٹڈ شخص اس ملک میں جس کو سزا ملنی چاہیے تھی جس کو اس ملک کی جیلوں کے اندر ہونا چاہیے تھا آج لندن کے اندر ہوا خوری سیر خوری کر رہا ہے قوم سے معافی مانگنی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو باہر بھیجنے میں آپ لوگوں کی مدد کی اس گناہ کے اوپر دوسری قوم آپ سے جو سوال پوچھتی ہے کہ جب آپ کا کیس چلا بارہا کورٹس نے آپ سے ذرائع مانگے کہ آپ نے تو فلور پر اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کوئی پیپر لر آئے تھے وہی ہمیں لا کے دکھا دو تو پتہ اس میں سے کیا نکلا تھا کیلبری فونڈ جو ابھی جا دن ہی ہوا تھا اور پھر جب انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ جس وقت کے زمانے کی بات ہو رہی ہے میڈم مریم اس وقت تو یہ فونڈ وجود میں نہیں آیا تھا آپ پہلے کیسے لے آئی اس کے بعد ایک اور انہوں نے بڑا ثبوت دیا تھا اور اس کا نام تھا کتری لیٹر عوام یہ آج تک نہیں بھولی تم بھی معافی مانگو اور تمہاری پوری جماعت باجماعت معافی مانگے قوم سے قوم کا خون چوسنے والی جنکیں جنہوں نے آج پاکستان کی غریب عوام کو دو وقت کی روٹی خریدنے کے لیے مرنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ وہ آٹا خریدنے جاتے ہیں موت لے کے آتے ہیں باتیں سنو ان کی اس کے بعد جب پنامہ کی ساری ہیرنگ اور پھر اس کے بعد جس طرح سے میڈیا نے اس کی ریپورٹنگ کی اور آپ ایک ثبوت نہیں دے سکے الحمدللہ ان کی بینیفیشری آنر میری سسٹر ہیں یاد ہے نا آپ کو آپ کے بیٹے کی نواز شریف کے بیٹے کی وہ بات کہ ایک طرف ان کو ماننے سے انکار اور پھر ٹی وی شوز کے اندر بیٹھ کے الحمدللہ کہہ کے سب کچھ ہی مان گئے اس کے بعد جس طرح سے اس ملک سے منی لانڈرنگ ہوتی رہی جوید لطیف صاحب آج آپ کہہ رہے ہو کہ یہ جو ڈالر کی پرائیس بڑی ہے روپے کی قدر گری ہے اس کا ذمہ دار کون ہے تو اس کی ذمہ دار آپ کی ٹیٹی ہیں آپ کے لیڈر کی منی لانڈرنگ ہے آپ کی چھوٹی سرجری کے ماشاءاللہ سے اربوں روپے کے عللے تللے ہیں اور مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں آنے والے وہ اربوں روپے ہیں اس کے بعد میری والدہ کا چمڑے کا کاروبار ہے یہ ہیں وہ ذرائع جس کی وجہ سے میرا ملک آج غریب سے غریب تر ہوا پھر آپ نے بڑے معصومانہ انداز میں پوچھا ہے کہ جی ہم تاریخ دیں گے جب یہ کیپی اور پنجاب کے الیکشن کی انانوسمنٹ ہوگی تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نوے دن سے اوپر کی کوئی گنجائش نہیں ہے جن چکروں میں آپ پڑ گئے ہو امام ان چکروں کو سمجھ چکی ہے امام تو یہ موڈ بنا کے بیٹھی ہے کہ وہ آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ کے آئے گی اور آپ کا گھر لندہ ہے لندن ہے جہاں پہ جا کے آپ سستے لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے لیڈران وہ جو گوال منڈیلا جس کو تم نے آج ناکام نیلسل منڈیلا بنانے کی ناکام کوشش کی میں آپ کو بتاتی چلوں وہ بھگوڑا ہے اس نے اس ملک کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کے جھوٹا ایفی ڈیوٹ دے کے اور اس ملک کے ساتھ اس بات پہ بھی معافی مانگی جانی چاہیے کہ جس شخص نے ایک ایسے شخص کا جھوٹا ایفی ڈیوٹ عدالت میں پیش کیا اس کو پرائیم منسٹر بنا کے بٹھا دیا گیا